کورونا کے معاملے لگتار بڑھتے جا رہے ہیں ایکٹیف کیسز کی بات کریں تو چار ہزار ایک سو ستر ہو گئے ہیں لیکن نویڈا میں کس طریقے سے معاملے آ رہے ہیں کیا تیاری ہے نئے سال سے پہلے اس پہ زیادہ باتشیت کا نکلے سی ایمو سنی شرم ہمارے ساتھ ہیں سر جیسے میں نے کہا کہ کووٹ کے کیسز کے ایکٹیف سنگیا تو چار ہزار کے پار ہے لیکن نویڈا میں کس طریقے سے معاملے آ رہے ہیں کتنے ایکٹیف کیسز ہیں اور تیاریاں کس طریقے سے دیکھیں نویڈا میں وردماد سبے میں تین ایکٹیو کیسز ہیں اور یہاں بھی آتے رہتے ہیں ہمارے پاس دس دن پہلے بھی ایک کیسز آیا تھا پھر تین دن پہلے آ تھا دو کیسز کل آئے ہیں تو اس طرح سے کیسز ہیں پر یہ سبھی سٹل ہے ان میں ٹیویڈ سٹری بھی تھی ہے کہ وہ نیپل گیا تھا جو تین دن پہلے ریپورٹ ہوا تھا اور اس میں ٹھیک ہے ہومائی سولیشن میں ہے سر نیا سال قریب ہے تو کیا ایڈوائزری ہے اور کس طریقے کی پرکوشنز اور میزرز لیا جا رہے ہیں دیکھیں ہم کووڈ کو پچھلے تین سال سے دیا دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ہماری تیاری پہلے سے ہی ہے ہمارے پاس پریاد سنکھے میں بیٹ ہے پریاد سنکھے میں مانو سنسادن ہے پریاد سنکھے میں اوشجیا ہے اوکسین کنسنٹر ہے اوکسین پلانٹ ہے اوکسین سلنٹر ہے اور اس کے ہم تیارے کو بھی چیک کرتے رہے تھے ہم نے نومبر میں بھی ایک موٹریل کیا تھا اور دیسنبر نے تیرہ سے سترہ دیسنبر بھی ہم نے ایک موٹریل کیا ہے اگر ہم جیسے جی این پوائنٹ ون کی زینوم سیکوینسنگ کی بات کریں تو نویڈا میں اس کی کیا تیاریاں ہیں زینوم سیکوینسنگ کیس طریقے سے ہو رہی ہے جو ہمارے پاس تین دن پہلے کیس نگلا تھا اس کے سمپل وہ لال پیتھولی سے ریپورٹ ہو تھا انہوں نے KDMC لکھنوں میں اس کو بھیج دیا ہے ابھی ریپورٹ آنے میں قریب دس دن لگ جاتے ہیں جب ریپورٹ آئے گی تب پتہ جلے گا یہ جی این ون ہے یا کوئی اور ہے نہیں کوئی گھپرانے کی بات نہیں دیکھیں ہمیں گھپرانے اس پاس سے جب کومپلیکیشنز ہوتے ہیں ابھی کومپلیکیشنز نہیں ہے کسی کو بھرتی کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کہیں ڈیس کا ایشو نہیں آ رہا ہے بخوایاں کی کرپا ہے اور یہ لوگ سائیوگ کریں گے بیڑ بار میں نہیں دائیں گے کوئی پروٹوکول کا پالن کرتے رہیں گے تو نشطی طرح سے ہم لوگ اس پر ویڈا پائیں گے اور کوئی نہیں پھلے گا نئے سال سے پہلے جیسے بھی آپ نے کہا کہ لوگ اگر سائیوگ دیں تو کوئی میسیج دینا چاہیں گے نیوزیٹین کے مادیم سے بیڑ بار میں جانے سے پتہیں کہ پتہ نہیں کی کون آدمی کوئی لیے بٹھاؤ کون سائیشٹین لیے بٹھاؤ کب آپ انفیکٹ ہونا ہے اور کس کو کسی سطح میں پرکٹ ہونا ہے تو ریعت میں یہ رہ گی بیڑ بار میں جانے سے پچھیں سر ابھی بیچ میں دیکھا گیا تھا کہ ٹیسٹنگ بہت نہ کے برابر ہو گئی تھی لیکن کیا ٹیسٹنگ دوبارہ سے بڑی ہے لوگ جو ہیں وہ آویر ہو رہے ہیں ٹیسٹنگ کے پرتی ٹیسٹنگ آپ کو پتا ہے کہ سوچھک ہوتی ہے ہم جانے کو بائی فورس نہیں کر سکتے کسی کے اب جانے لوگ اتنے سمارٹ ہو گئے ہیں کہ وہ جانے ریٹی والے کٹ مارکٹ میں ملتی ہے اگر کسی کو لگتا بھی ہے نا تو اپنے آپ کھڑیتا اور ٹیسٹ کرا لیتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے ایسی اسطح میں ہمالے بہت مشکل ہوئے آتا ہے پھر بھی دیکھیں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے پیسی سیسی اور جلاس پتال ہیں ہم سے یہ کہیں گے کہ یہ کسی کو سردی دکام خاصی ساز پھولنا ایسی کوئی الیکشن ہے تو اپنے کوئی ٹیسٹنگ جروع کرانے چاہیے سر جیسے ہم نے آپ نے بھی کہا کہ موٹالیٹی ریٹ بہت کم ہے لیکن یہ جو ویرینٹ ہے بہت ایزلی ہیومن میں سپریڈ کر رہا ہے لگتار ماملے بڑھتے جا رہے ہیں کیا یہ غاتک ثابت ہو سکتا ہے اور کیا اس کے ماملے ابھی اور بڑھیں گے دیکھیں ایسا لگتا تو بیکل میں نہیں ہے اور یہ دیا پچھنے سال کا یاد کریں ہمارے یہ بھی ہزاروں کیس ہو گئے تھے لیکن اسے کسی کو کچھ بھی نہیں بھا تھا اور مجھے لگتا کہ یہ کوئیڈ کے جو بھی سٹین آئے گا اس میں کوئی غاتک شاید ہی ہو میں بہتشوانی تو نہیں کر سکتا پر امید کر سکتا ہوں کہ آگیا اسی کوئی بہتشتی نہیں آئے گی دیسی میں دوزار اکیس میں دیکھئی ہے جو صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ ماملے لگتار بڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو سٹینٹ ہے یہ غاتک ثابت نہیں ہوگا اور لگتار جو تیاریاں ہیں وہ پوری کی گئی ہیں کیامرامین منموہن کے ساتھ فرا کان نیوز ایٹی نوائل